دوستو ابھی تک آپ لوگ حلدی کو کھانے میں استعمال کرتے تھے لیکن آج حلدی کے تعلق سے ایک ایسا روحانی نسخہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ زندگی چمکہ دینے کے لیے کافی ہے رکابتیں ایسے ختم ہو جائیں گی آپ کے کاروبار سے آپ کے کام سے کہ جیسے کبھی رکابتیں تھی نہیں اتنی خیر و برکت ہوگی اگر آپ اس کو طریقے سے کر لیتے ہیں بے شمار خیر و برکت ایک بھائی نے اپنی کارگزاری اپنی زبان سے بیان کی اپنی زبان سے بتایا اگر پوسیبل ہو سکتا تو بھائی کو میں یہاں بٹھال سکتا آپ کو سنوا سکتا پوسیبل نہیں ہے بھائی بہت دور رہتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ایک دو روپے کا سکہ لے لیں یا پھر پانچ روپے کا سکہ لے لیں تھوڑی سی حلدی لے کر کہ اپنے سامنے رکھیں زندگی میں کیسی بھی پریشانی میں آپ الجے ہوئے ہیں ایک بار طریقے سے اگر آپ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو ایسے پریشانیوں سے باہر نکال دے گا کہ جیسے آپ کو کبھی پریشانیاں تھی ہی نہیں یہ روحانی علاج ہے حلدی کے تعلق سے بہت کامیاب ہے یہ کسی بھی خواہش میں مقصد میں کوئی بھی آپ کی حاجت ہے دل کے اندر آپ کی کوئی تمنا ہے بہت سمیں سے پوری نہیں ہو رہی اور آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کا کام بن جائے تو یہ روحانی عمل بہت مدد کرے گا جلدی سے اس کا طریقہ سمجھاتا ہوں پھر آپ کو اس کے اور فائدے بتاؤں گا اور اس کی کیا شرطیں ہیں وہ بھی بتاؤں گا بہت دھیان سے دیکھئے گا اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ویڈیو کو سباب کی نیت سے صدقہ اجاریاں سمجھ کر کے لائک کرئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے تو تھوڑی سی حلدی لے لیں ایک چمچ یا پھر دو چمچ کسی کٹوری میں یا کسی کپڑے کے اوپر رکھیں اور اس کے بعد دو روپے کا سکہ لے لیں یا ایک روپے کا لے لیں یا پانچ روپے کا لے لیں اپنی میسیج جو بھی آپ کے اپنی حیثیت کے حساب سے لے کر کے اپنے سامنے رکھیں تازہ وضو کریں تازہ وضو کرنے کے بعد ہی آپ اس کو پڑھیں کسی میں نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بہتر رہے گا کہ اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کر کے کیا جائے بینہ کسی سے باتچیت کیے اور تازہ وضو ضروری ہے وضو کر کے پڑھیں ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھیں اور جس نے بھی یقین نہیں کیا یا کچھا یقین کیا پورا یقین نہیں کیا تو وہ پھر اس عمل کو نہ پڑھیں جتنا زیادہ پختہ یقین ہوگا تو جلدی کامیابی ملے بہت جلدی سے سمجھیں دو روپے کا سکہ لینا ہے اور یہ تین اللہ تعالیٰ کی یہ کافی کامیاب چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں روحانی علاج ہے دیکھیں زندگی کو کیسے یہ چمکاتا ہے عرش پر آپ کا ستارہ کیسے پہنچتا ہے قسمت کیسے بند قسمت کو کیسے کھولتا ہے طریقہ سمجھے گا سب سے پہلے تو پانچ مرتبہ آپ نے یہ ساری چیزیں لے کر بیٹھ گئے ہیں پانچ مرتبہ آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے استغفراللہ کتنا پانچ مرتبہ توبہ استغفار پڑھ لیں گے پانچ مرتبہ کیسے اس طریقے سے استغفراللہ 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 اس طریقے سے یہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے درود پاک وہ بھی کتنا پانچ بار کوئی بھی درود پاک آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہے چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ بار پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قرآن عظیم کی ایک مقدس سورہ مبارک جس کا نام ہے سورہ کوثر جی ہاں دوستو سورہ کوثر ہر کسی کو یاد ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ سکرین پر بھی دیکھ رہی ہے اس کو کتنا پانچ بار پڑھیں گے یہ تینوں چیزیں جیسے ہی پڑھ لیں گے آپ نے سکے پر جو سکہ لے رکھا اس پر بھی اچھے طریقے سے تین بار دم کرنا ہے اور جو حلدی لے رکھی حلدی پر بھی اچھے سے تین بار دم کرنا ہے اب ان دونوں چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے یوز کیسے کرنا ہے یہ دھیان سے سمجھیں یہ بہت ضروری ہے ایک تو آپ کی جو کوائن ہے اس کو کیسے یوز کریں گے اور حلدی کو کیسے یوز کریں گے دونوں چیزوں پر دم کر کے آپ نے رکھ دیا ہے سب سے پہلے یہاں سے اٹھنے سے پہلے حلدی کو اٹھانے سے پہلے سکے کو اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے وشواز کے ساتھ یقین کے ساتھ آجزی ہو کر آپ اللہ سے اپنے اس مقصد کے لئے دعا کریں جس مقصد کے لئے آپ نے یہ عمل کیا ہے اسی جگہ پر ویٹھے بیٹھے اللہ سے سچے دل سے دعا کریں یا اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی دے دے میری فلا حاجت کو پورا کر دے میری فلا دعا کو قبول فرما جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لئے آپ دعا کریں اس کے بعد یہ جو دو روپے کا سکہ ہے آپ کے پاس پانچ کا بھی ہو سکتا ایک کا بھی ہو سکتا عمل کرنے کے بعد اسی دن یا اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن یا دو چار چھے آٹھ دس دن بعد یہ سکہ کسی فقیر کو دیں کسی محتاج کو دیں کسی ضرورت مند کو مٹھی بند کر کے دے دیں سباب کی نیت سے ایسا نہیں کہ آپ خود یوز کر لیں کسی ضرورت مند کو یہ دے دیں دوسری یہ حلدی جو ہے کچھ لوگ حلدی کھانے سے پریز بھی کرتے ہیں تو ایسے میں یہ حلدی کو کسی بہتے ہوئے پانی میں آپ بہا دیں دریا میں سمندر میں نہر میں جو بھی ہے اور جو لوگ حلدی کھانے سے پریز نہیں کرتے تو وہ لوگ یقین سے شفا کی نیت سے اس حلدی کو اپنے کھانے میں استعمال کر لیں اپنے بھوجن میں جو آپ کے کچن میں ہے اس میں یہ وہاں رکھ دیں اور اپنے کھانے میں استعمال کریں انشاءاللہ اللہ شفا دے گا تو یہ تو ہے پورا مکمل عمل کرنے کا طریقہ اس کو کریں گے اللہ آپ کو بہت فائدے دے گا جو تیزیں بتائی ہیں وہ ساری فضیلتیں آپ کو آپ کی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے شیشے کی طرح سب کچھ صاف ہو جائے گا تو آپ نے یہاں تک یہ عمل دیکھا ہے اب ایک دو باتوں کو دھیان سے سنیے گا پہلی چیز اس ویڈیو کو آپ سباب کی نئے سے لائک کر دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجئے گا ایک بار دل سے آمین بول دیجئے گا اس کے علاوہ کوئی پرسنل چیز موبائل نمبر اپنا ایڈرس یا کوئی بھی بات کومنٹ سیکشن میں نہ لکھیں کیونکہ بہت سارے آج کل شورٹ شیل میڈیا پر اسکیم ہوتا ہے موبائلوں کے نمبر لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں فون کر لو یہاں کام ہو جائے گا وہاں نہیں اس روحانیت کو کوئی پیسوں میں نہیں خرید سکتا کوئی پیسے لے کر کچھ نہیں کر سکتا وہ سب لوٹنے والے ہو جتنی کومنٹ سیکشنوں میں جتنے بھی نمبر آتے ہیں میرا کام بتانا ہے باقی اب آپ کی ذمہ داری ہے اور ہاں کوئی انسان بہت زیادہ پریشان ہے کوئی کام اگر نہیں برنا دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہے جادو ٹونے سے پریشان ہے بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں کاروبار نہیں چلا خیر و برکت نہیں ہے دشمن بہت پریشان کر رہے ہیں ہاسدین ہیں بری نظر لگ رہی ہے صحت نہیں بن پا رہی ہے بیماریاں ختم نہیں ہو رہی تو یہ ایک چھوٹا تھا ویڈیو آپ کی سکرین پر دکھ رہا ہے یہ بہت کامیاب ویڈیو ہے ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے تو میرے کہنے سے دو چار میٹ کا وقت نکال کر یہ ویڈیو ضرور سے دیکھے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے ضرور کام آئے گا تو ابھی اس ویڈیو پر کلک کریں ضرور سے آپ لوگ پورا ہی ویڈیو دیکھے گا آپ کی زندگی بدلنے کے لئے ویڈیو کافی ہے ابھی کلک کر کے دیکھیں